بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک سترنگی فرسیانا سرگودہ اور میں ہوں آپ کے دوست سمینہ تاریخ کیسی ہیں میرے سب دوست میری فیملی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے تو چلائیں جی گرمیوں کے حساب سے آج ہم بنائیں گے فالوتا کی سیوئیاں جو کہ بنانی بہت ہی آسان ہے تو اس کے لیے میں نے جو چیزیں لی ہیں یہ دکھیں ایک کپ بھر کے میں نے پانی لے لیا ہے ضرور پڑے گی تو میں پھر لے لوں گی اور اس کے ساتھ یہ میں نے کانسول لے لیا ہے آپ اراروڈ آرٹا اس کا پورٹر بھی لے سکتے ہیں اور یہ ساتھ میں ایک چمچ چینی ہے ابھی میں نے اسے چولے پر نہیں رکھا تو میں اس کو پہلے ہی اس طرح مکس کروں گی تاکہ یہ گھٹلیاں نہ بن جائیں اس کو بہت اچھا سا مکس کر لوں گی یہ دکھیں میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈال دیا ہے کیونکہ ہمیں اس کو پکانا بھی ہے ٹرانسپیرٹ ہونے تک اور میں نے چولہ جلا لیا ہے اور اب رکھ روں گی اس کو چولے پہ اور چمچ جو ہے مسلسل بھی لاتے جانا ہے تاکہ اس کے جو لنپ سے وہ نہ بنیں اور ہمیں اس کو بلکل ٹرانسپیرٹ ہونے تک پکانا ہے ابھی تو یہ بلکل دودھ کی شکل لگ رہا دیکھیں اس کو بس ہلاتے جانا ہے ہلاتے جانا ہے کیونکہ یہ نیچے نہیں بیٹھے اگر ہم چھوٹ دیتے ہیں تو پھر نیچے والی جو لیئر ہے وہ پک جاتی ہے اور اوپر والی کچھی رہ جاتی ہے پھر لمس بننے لگتے ہیں یہ دیکھیں میورز میں اس کو مسلسل ہلا رہی ہوں اور بہت ہی کریمی سی لکھ آئی ہے اس کی اور میں نے اس کو بلکل بھی جمنے نہیں دیا اور یہ دیکھیں آہستہ آہستہ سے یہ بلکل ٹرانسپیرٹ ہوتا جا رہا ہے لیکن ابھی پوری طرح نہیں ہوا اگر آپ کو لگے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے تو آپ پھر پانی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کو پکانا اچھی طرح بہت ضروری ہے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ بلکل ٹرانسپیرٹ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اندر شائن آتی جا رہی ہے اس کو بہت زیادہ ہم نے پتلا بھی نہیں رکھنا اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں بنانا اور یہ دیکھتے جائیں آپ بہت ہی زبردست شکل نکالتا جا رہا ہے اور گرمیوں کی جو ہم جب گرمیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو ہم کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا کھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے بنائیں اور انجوائے کریں کیونکہ بازار کے فالودہ سے لاکھ درجے گھر کا فالودہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر ہم یہ سیوئیاں بناتے ہیں تو ہمارے تین سے چار دن بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں فریج میں پانی کے اندر ہی یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں بہت اچھا ہو گیا اور مزید میں اسے تھوڑا ساور تھک کروں گی اس کو پکاؤں گی چلیں جی دیکھیں بہت ہی تھک سا بن گئی ہے اور اب میں نے لے لیا ہے یہ گھی والا ایک بیگ ہے خالی گھی کا اور میرے پاس یہ پائپنگ بیگ بھی ہے اور میرے پاس یہ سیو مشین بھی ہے لیکن میں اس بیگ کا استعمال کروں گے کیونکہ ہر کے پاس مشین نہیں ہوتی اسے گرم گرم کو ہی یوز کرنا ہے ہمیں دیکھیں پانی ڈال دیا ہے میں نے ایک باول میں اور ٹھنڈا پانی ہے اور ساتھ میں اس کے بھرک بھی ہے اور بہت کم سا میں اس کا ہول بناوں گی ادھر سے کیونکہ ہمیں بہت پتی پتی سوئی ہیں بنانی اگر ہم موٹی پسند کرتے ہیں تو آپ موٹی بنا لیجے یہ دیکھیں جو سیوئیاں ہیں وہ نکل رہی ہیں آپ اس کو چاہیں تو چھوٹ چھوٹ اس طرح ٹکڑوں میں بھی کٹ سکتے ہیں ہاتھوں سے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو لمبا لمبا بھی اس طرح سرکل میں رول کر سکتے ہیں بہت گرم ہیں تو میں اس کو اسی طرح بناتی جاؤں گی یہ دیکھا میں نے کچھ ہی سا مشین میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست سیوئیاں بن رہی ہیں اس کی یہ دیکھیں برف کے ٹھنڈے پانی میں یہ بہت ہی زبردست ہوتی جائیں گی جیسے میں ان کو کر رہی ہوں آپ اس کو پائپنگ بیک کے ساتھ بلکل بھی نہیں کیجئے گا کیونکہ وہ بہت نازک ہوتا ہے کیونکہ میں نے اس کو ٹرائے کیا تھا اس لئے میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں آپ گھی کا جو خالی بیگ ہے وہ لے لیجئے لیکن پائپنگ بیگ مت لیجئے کیونکہ وہ گرم ہوتا ہے ہمارا بیٹر تو وہ ضائع ہو جاتی ہیں ہماری بیگ ضائع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بہت زبردست نکل آئی ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو پورا ایک ویک کھا سکتے ہیں اس کو پانی میں سے نکال پانی میں رکھیں گے اور فریج میں پڑا رہنے دیں گے تو ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اور تیار ہو گئی ہے ہماری بہت زبردست ہی بہیاں یہ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا مجھے دو میاد رکھی گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ